بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سانیہ مرزا اور شوئی ملک کی جوڑی جو ہے بڑی مشہور ہے لوگ بڑا پسند کرتے ہیں ابھی جب وولڈ کپ کے دوران بھی سانیہ مرزا ان کے ساتھ رہی اور ساتھ ساتھ وہ مختلف سٹوریز شیئر کرتی تھی لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے کبھی بچوں کے ساتھ کبھی انہوں نے اپنے کچھ ٹک ٹاک کے بھی ویڈیوز بنائے تو اسے بہت پسند کیا گیا سانیہ مرزا اس وقت کراچی میں شوئی ملک کے ساتھ تھی اور گزشتہ روز ایک اب آپ دیکھیں گے ویڈیو تو شاید تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوگا لیکن انہوں نے ایک تقریب تھی کراچی میں اور جے ڈاٹ کا پرفیم کا ایک برانڈ کا لانچ تھا اس حوالے سے یہ دونوں وہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے اس کو پروموٹ بھی کرنا تھا تو وہاں پر ایک بڑی عجیب و غریب سی سیچویشن دکھائی دیتی ہے ایک تصویر اور ایک ویڈیو یہ بہت وائرل ہوئی ہے جس میں ایک دفع شوئی ملک کھڑے ہیں ساتھ ان کے سانیہ مرزا کھڑی ہیں سانیہ مرزا کے بلکل ساتھ کون کھڑا ہے جی آپ کو معلوم یہ ہے کہ پہچھے دنوں ایک بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کچھ تصاویر کسی کے ساتھ شوئی ملک کی اور شوئی ملک جو ہے ان کے ساتھ تصویر جب ان کی وائرل ہوئی تو بہت کھا گیا کہ ان کی بیوی کو تو بہت برا لگا ہوگا اور اس ہی دوران میں آئیشہ عمر جو ہے وہ یہاں پر بھی پہنچ جاتی ہے میں آئیشہ عمر کی بات کر رہی ہوں آئیشہ عمر کے ساتھ کچھ تصاویر تھی شوئی ملک کی جو انہوں نے ایک مارکٹنگ کے لیے جس بھی پرپس کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ ایک شوٹ کرایا تھا بہت بولڈ فوٹو شوٹ تھا ڈریسنگ جو ہے بہت بولڈ تھی ان فیکٹ ایسی تھی جسے آپ کسی طور پر بھی مناسب نہیں کہہ سکتے اور اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ یقیناً سانیہ مرزا جو ہے انہوں نے اس بات کا بہت برا منایا ہوگا اور جس طرح کا فوٹو شوٹ کیا ہے آئیشہ عمر نے کرایا ہے شوئی ملک کے ساتھ یا شوئی ملک نے کرایا ہے آئیشہ عمر کے ساتھ تو وہ یقیناً اس کو پسند نہیں کرتی ہوں گی تو ایسے میں ہم نے دیکھا کہ ایک تصویر اور ویڈیو جس میں ایک طرف شوئی ملک ان کے ساتھ سانیہ مرزا اور بلکل ان کے ساتھ جڑ کر آئیشہ عمر کھڑی ہے اور ان کے ساتھ تصویر کھیچواری ہیں اور مسکرا رہی ہیں اور بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو چھیڑتا ہے کسی بات پر تھپڑ کی لگ جاتا ہے غلطی سے جس پر لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ تھپڑ تو آئیشہ عمر کو شاید مانا تھا غلطی سے ان کو لگ گیا لیکن میں نے جو اس ویڈیو اور تصویر میں ایک چیز نوٹ کی شاید آپ لوگ بھی نوٹ کریں اس میں یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ زبردستی کی تصویر ہے زبردستی کا پوز ہے زبردستی کی مسکراہت ہے اور خاص طور پر آئیشہ عمر کی مسکراہت مجھے بہت آرٹیفیشل لگ رہی تھی کیونکہ سانیہ مرزا تو اپنے بیٹے کے اس انداز کے اوپر مسکر آئی اپنے شوہر کے ساتھ لیکن جو اس پر مسکراہت آئیشہ عمر کی تھی it was totally made up مجھے ایسے لگا اور مجھے ایسے لگا کہ throughout میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آئی کانٹیک سانیہ مرزا کا آئیشہ عمر کے ساتھ ہوا سانیہ مرزا مسلسل تھوڑا سا بینڈ ہو کے اپنے شوہر کی طرف ہی ان کے ساتھ گفتگو میں رہی اور جو ان کا بیٹا ہے وہ اس کی طرف متوجہ رہی کم از کب میں نے ان کو نہیں دیکھا آئیشہ عمر کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن کرتے ہوئے تو ایسے دکھائی دیتا ہے کہ واقعی وہ کوئی خاص ان کی موجودگی کو پسند نہیں کر رہی تھی وہاں پر تو یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک تو یہ سٹوری تھی دوسری سٹوری کی طرف سے رہا جاتے ہیں اور دوسری سٹوری جو ہے وہ ٹک ٹاک سٹار جنت مرزا اس کی بہن ہے علشبہ انجم میں اب ٹک ٹاک سٹار کہتی ہوں تو میرے بہت دفعہ آپ لوگ اس کو مائن کرتے ہیں کہ آپ ان کو کیوں سٹار کہتے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں بہت سے لوگ برا کام کر رہے ہیں جنت مرزا کی بہن ہے علشبہ انجم اور اس نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں ٹپ ٹپ کرتا پانی ٹپ ٹپ برسا پانی یہ ایک گانا پکٹریز ہوا تھا غالباً کیترینہ کیف پر اور وہ گانا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک ویڈیو آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک سٹارز جو ہے یہ بناتے ہوتے ہیں ٹک ٹاکرز اس کو بناتے ہیں اور اس پر پرفارم کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھئے اس ویڈیو میں وہ جب جاتی ہیں اور گانا گا رہی ہیں گانا گاتے گاتے ایک دم سے ان کا ہاتھ یوں ہوتا ہے اور سامنے کھڑے ایک بندے کو لگ جاتا ہے وہ بندہ جو وہاں پہ بدستور کھڑا رہتا ہے لیکن دونوں بہنیں جو وہاں سے دور لگا دیتی ہیں اس پہ لوگوں نے کہا کہ بڑا ہی فلبدی تھا اور سب کچھ اس طرح لیکن میری اپنی اوبزوریشن اس پہ آپ سن لیجئے میرا خیال ہے کہ پورا پلانٹ اپ تھا اس لڑکے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا یوں مارا گیا غلطی سے ہاتھ جو بھی لگا اور اس کے بعد بھاگے لیکن یہ بھی مشہور ہونے کے طریقے ہوتے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے اس کے بعد بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ کس طرح سے غلطی سے تھپڑ لگتا ہے اور اس کے بعد یہ وہاں سے دور لگا دیتی ہیں تیسری خبر کی طرف آتی ہوں وہ ہے عبرار الحق کے حوالے سے عبرار الحق پہلے آپ کو یاد ہوگا دو دو شاک کے حوالے سے جو انہوں نے کہا اور جو خواتین کے حوالے سے انہوں نے کومنٹ دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہاتھوں میں بچوں کے فونز پکڑا دیتی ہیں یہ مائے اور بچوں کی تربیت کیا ہو جب مائے جو ہیں ان کو ان چیزوں سے ہی فرصت نہیں ہے اب ایک بار پھر سے انہوں نے بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی اس میں ایک چھوٹی سی بچی ہے پانچ سے چھے سال کی غالباً اور یہ بچی جو ہے اس کو روٹی بناتے دکھایا جاتا ہے اچھا روٹی جب بنا رہی ہے یہ بچی تو عبرالحق وہاں پہ نیچے کومنٹ کرتے ہیں کہ یہی صحیح وقت ہے تربیت کا بچوں کی تربیت کا یہی بہترین وقت ہے تو یہ بہت ذرا دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لوگوں نے اس پہ انہیں بہت کرٹیسائز کیا جو فیمنسٹ ہیں اور جو ہمارا ایک فیمنزم کا ایک کانسپ بن گیا ہوا ہے تو اس میں اس چیز کو بڑا ناپسند کیا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی بچی اور کیا آپ لوگوں نے یہ کام صرف عورتوں سے ہی منصوب کا رکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ روٹیاں بنائیں گی تو اس میں عبرالحق جو ہے انہوں نے جو نیچے لکھا تھا میں وہ جملہ دیکھ رہی تھی رائٹ ایج فور ٹریننگ یعنی کہ بچی کو ٹرین کرنے کی ایک رائٹ ایج ہے اچھا اب اس کو لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کرنا شکر دیا کہ بچوں پر ظلم ہے بچوں کے ساتھ ذاتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے پر ظلم اس طرح سے نہیں کرتا اور اگر وہ کر رہے ہیں اس کی بہتری کیلئے کر رہے ہیں اس کو سکھا رہے ہیں تربیت ہوتی تھی ایک زمانے میں بچوں کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا اور سب سے بہترین ٹائم ہمارے دین میں بھی ہمارے بڑے جو ہمیں بتاتے ہیں اس کے مطابق بھی یہی عمر ہوتی ہے جس میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے اور دیکھیں اللہ تعالی نے میں گزرشتہ دن اپنی بیٹی کو میری بیٹی مجھ سے کچھ سوال کر رہی تھی کہ کیوں لڑکیوں کے لیے اس طرح سے ہے اور مردوں کے لیے اس طرح سے ہے اور میں نے وہاں پر اس کو ایک بات کہی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گے اور آپ بھی اپنے گھر میں بچیوں کے ساتھ یہ بات ضرور شیئر کریں کہ اللہ تعالی نے عورت کے ذمہ کچھ کام لگائے ہیں عورت کو بہت بڑا رتبہ دیا گیا ہے کوئی سرکہ جنڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے وہ تو مرد کے کام اس طرح رکھ دیا گیا ہے کہ وہ باہر جاتا ہے کما کر لاتا ہے تو اس کو گھر کا سربراہ بنا دیا کہ اس نے خرج کرنا ہے سپینڈ کرنا ہے لیکن عورت کو ماں بنا کے تین دفعہ درجہ ہے وہ تین گناہ زیادہ باپ سے ماں کا رکھ دیا زمین پہ آپ کے پاؤں ہوتے ہیں جسم کا سب سے نشلا حصہ آپ کا پاؤں ہے اور پاؤں کی نیچے جنت رکھ دی ایک عورت نے تو سب سے بڑا کام کرنا ہے قومیں تشکیل دینی ہے معاشر کا صدھار لانا ہے تو کوئی ایسا فرق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو متقی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے اس میں نہ مرد کی ڈسکرمنیشن ہے نہ عورت کی ڈسکرمنیشن ہے تو اس بات کو یاد رکھیں اپنے بچوں کو بھی بتائیے عورتیں جو ہے ایکولی امپورٹنٹ ایز مین عورت کو تو بڑی ایک میں تو کہتے ہوں عورت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس کو خوبصورت بنایا اس کو نازک بنایا اس کو سخت کاموں سے اس کو بچایا مرد کو کہا کہ آپ نے اپنی بیوی کو کھلانا ہے پلانا ہے اور عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ اپنے مرد کو کھلائے وہ اگر کوئی خرچ کرے تو اس کا حسن خلق ہے لیکن مرد کے تو ذمہ داری میں ڈالائے کہ وہ یہ کام کرے تو یہاں پہ آپ دیکھیں عورت کتنی پریولیجڈ ہے ہم پتہ نہیں کونسی فیمنزم کی باتیں کرتے ہیں اچھا تو اس پہ بڑا زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کہ یہ آپ پتہ نہیں کس تاکی باتیں کریں اچھا آخری خبر جو ہے میں آپ کو پریانکا چوپڑا کے حوالے سے دوں پریانکا چوپڑا اور ان کے شوہر کے درمیان بڑا فرق ہے دس سال کا فرق ہے اور پہلی بار جو اداکارہ نے بڑا ہی روست کی اپنے شوہر کو اور ان کے بارے میں بڑی باتیں بھی کہیں اور اپنی عمر کے فرق کے بارے میں بڑی دلچسپ باتیں بھی بتائیں پریانکا چوپڑا جو کہ اپنے شوہر سے دس سال بڑی ہے تھرٹی نائن یئرز کی پریانکا چوپڑا ان کے شوہر جو نک جانس ہے وہ ٹوئنٹی نائن یئرز کے ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک پروگرام میں جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس فرق کی وجہ سے فرق آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنی اور اپنی شوہر کی اس عمر کے فرق کی وجہ سے میں جانس کو پرانے زمانے کی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں اور وہ مجھے موجودہ زمانے کی چیزیں سکھاتا ہے جس طرح کہ میں اسے بتاتی ہوں کہ نائنٹی کی دہائی میں پاپ کلچر کیسا تھا بہت سی چیزیں جو اس کو نہیں معلوم ہے اس سے سمجھاتی ہوں اسی طرح مجھے ٹک ٹاک چلانی نہیں آتی تھی تو اس نے مجھے ٹک ٹاک بنانی جو ہے وہ سکھائی میں نے اسے بتایا کہ اداکاری کا ایک کامیاب کریئر کیسے ہوتا ہے زیادہ نک جانس سے زیادہ ایک کامیاب ایکٹریس ہے اور زیادہ آگے ہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اپنے شوہر کے اوپر ڈومینٹ کرتی ہے ایک لحاظ سے اگر پروفیشنل ہی ان کو دیکھا جائے تو کہتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں اور اس بارے میں بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اپنی عمر کی وجہ سے ان دونوں کے دمیان چاہیدہ انڈسٹیننگ نہیں ہے یا نہ ہو پائے لیکن وہ لوگ آ کر پھر بھی میڈیا پر ہر دفعہ بتاتے ہیں کہ نہیں ہماری دمیان ایسا نہیں ہے ہماری دمیان بڑی کلوزنس ہے جب پریانکا نے اپنے نام سے پریانکا چوپڑا جانس کو صرف پریانکا کر دیا تھا سوشل میڈیا کے اوپر تو بڑی کرٹیسزم آیا کرٹیسزم نہیں بہت زیادہ کہا گیا کہ شاید ان دونوں کے دمیان سپریشن ہو گئی ہے لیکن پھر پریانکا نے نیگ جانس کے سوشل میڈیا پر انہیں پیغامات بھی دیئے اور ان کے دمیان چیئرنگ ہوئی اس کی والدہ نے بھی کہا کہ یہ سب کچھ بکواس ہے لوگ غلط بات کرتے ہیں اور ان تمام افواہوں کو انہوں نے اس طرح سے رد کر دیا یہ تھی کچھ خبریں شبیز کی دنیا سے میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرو اپنا بہت کیا لکھے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ